بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں حکیم اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیسی ہربل ٹیوب کیا جلدی حاملہ ہونے کے لیے ہم بستری کے دوران عورت کا ڈسچارج ہونا ضروری ہے کیا عورت ڈسچارج کرے گی تو حمل ٹھہرے گا آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ مط سمجھانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسی مط ہے جو کہ بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے کہ اگر مرد ڈسچارج کرتا ہے تو اسی طرح اگر عورت ڈسچارج کرے گی تو حمل ٹھہرے گا نہیں تو حمل نہیں ٹھہرے گا اگر عورت ڈسچارج نہ ہو تو گھنٹوں گھنٹوں ہم بستری کو کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حمل ٹھہرانے کے لیے عورت کی کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور کن دنوں میں حمل ٹھہرائے جاتا ہے اور کس طرح سے حمل ٹھہرائے جاتا ہے تو مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے نظرین مطرم آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک عورت کے پاس پورے مہینے میں ایک دن ہوتا ہے حاملہ ہونے کے لیے اور وہ دن وہ ہوتا ہے جس دن اس کا انڈا خارج ہوتا ہے عورت کے سینے میں اس کی چھاتیوں کے اندر فولیکلز ہوتی ہیں فولیکلز اس کی ڈیٹ کے بعد مہواری کے بعد پکنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں ایک مدد ایک ٹائم ایسا آتا ہے جو کہ اس کے پیڈ کا دورانی وقت ہوتا ہے درمیانی وقت ہوتا ہے درمیانی جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کی فولیکلز کے اندر سوجن پیدا ہوتی ہے فولیکلز پھوٹ جاتی ہیں پھوٹنے کے بعد ان کے اندر سے انڈا نکلتا ہے اب وہ ایک دن تک انڈا آپ کے اندر سروائیو کرتا ہے اور وہ ایک دن ہی آپ کے پاس ہوتا ہے جو کہ آپ کا حمل ہونے کے لیے ضروری ہے ایک دن کے بعد اگر آپ انڈا جب آپ کے جسم میں آپ کی بوڈی میں موجود نہیں ہوتا آپ حاملہ نہیں ہو سکتی ہیں خواہ آپ ڈسچارج کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں تو آپ کو حمل ٹھہرے گا یا نہیں ٹھہرے گا یہ اس چیز پر جو ہے اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اولیشن ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی آپ کا انڈا خارج ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا اگر تو آپ کا انڈا خارج ہو چکا ہے تو آپ کو ڈسچارج بھی ہوگا اگر آپ نے ہزبن کے ساتھ ریلیشن بنایا تو ڈسچارج بھی ہو سکتا ہے اس چیز میں آپ کو جلدی ڈسچارج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس دوران عورت کے جو نظام ہوتا ہے اندرونی آرگنز ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ ورک کر رہے ہوتے ہیں جسم کا ٹمپریچر بڑا ہوا ہوتا ہے شاوت عورت پر جلدی تاری ہو جاتی ہے اور جو یوٹرس ہوتی ہے قدرتی نیچرلی اس کا موں تھوڑا سا کھل جاتا ہے تاکہ مرد کے سپمز جو ہیں اندر کی طرف ان کو کھینچا جا سکے اور حمل کو ٹھہرایا جا سکے اور اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آپ نے ہمبستری کی ہے عورت ڈسچارج نہیں ہوئی ہے تو آپ کی ہمبستری کامیاب نہیں ہے جی نہیں ناظرین آپ کی ہمبستری کامیاب ہے حمل کو ٹھہرانے کے لیے عورت کا ڈسچارج ضروری نہیں ہے حمل کو ٹھہرانے کے لیے صرف اور صرف ضروری ہوتا ہے عورت کا اگ اور اگ وہ تب خارج کرتی ہے تب ریلینس کرتی ہے جب اس کی اولیشن ہوتی ہے جب مکمل پروسس میں وہ ایک مہینے میں گزر رہی ہوتی ہے تو ایک دن خاص ہوتا ہے جس دن اس کی اولیشن ہوتی ہے تو وہ دن عورت کا پرینٹ ہونے کے لیے خاص دن ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ والی جو میتھ ہے بہت زیادہ مشہور ہے کہ جو عورت ڈسچارج کرے گی اسے ہی حمل ہوگا ڈسچارج دراصل ہوتا کیا ہے کہ ٹوکزک مٹیریل ہوتا ہے جو کہ عورتیں اپنے جسم سے ریلیس کرتی ہیں اور اس نے فاصل مادے آپ کہہ سکتے ہیں جس کی ہمارے جسم کو عورت کے جسم کو ضرورت نہیں ہوتی وہ ڈسچارج کی صورت میں نکل جاتا ہے اس میں طرح طرح کی ہارمونز بھی ہوتے ہیں جب آپ کی بوڈی کے اندر ہارمونز کا لیول بڑھتا ہے جب آپ اپنے 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 اپ کب ہوتی ہے اگر آپ اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک عورت کی اولیشن کا دن کون سا ہوتا ہے تو آپ عورت کا ٹائم پیریٹ جو ہے کاؤنٹ کریں پہلے دن سے لے کر اس کے آخری دن تک جب اس کو مہواری آتی ہے اور کب اس کو دوسری مہواری آتی ہے دورانی وقفہ جو ہے کاؤنٹ کر لیں پچیس دن کا بنے تیس دن کا بنے پینتیس دن کا بتیس دن کا جتنا بھی بنے اس کا درمیانی ہاف وقفہ کر لیں یعنی کہ فرض کریں کہ آپ کی عورت کی جو ڈیٹ منی ہے درمیانی وقفہ جو بنا ہے ایک مہواری سے دوسری مہواری تک کا جو سائیکل بنا ہے وہ تیس دنوں کا بنا ہے تو اس کا آدھا کر لیں سولہ دن سولوے دن آپ کی عورت کی اولیشن ہوگی سولوے دن آپ کی عورت جو ہے انڈا خارج کر رہی ہوگی اس دن آپ نے اپنی عورت کے قریب جانا ہے اسی دن ہی حمل ٹھیرنے کے چانچز جو ہے زیادہ ہوں گے اور اس کے بعد جو اور جب ایک عورت انڈا خارج کر دیتی ہے تو چوبیس گھنٹوں سے اٹھالیس گھنٹوں کے درمیان درمیان وہ انڈا سپوئل ہو جاتا ہے زائیں ہو جاتا ہے اگر پرم اس کو مہیا ہو جاتے ہیں تو وہ فٹیلائزیشن کے بعد حمل ٹھہرا دیتا ہے اور اگر اس کو سپم نہیں ملتے ہیں تو وہ وہاں پر ہی سپوئل زائیں ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی اولیشن کی ڈیٹ کو کاؤنٹ کریں ایک دن مہینے میں جو خاص دن ہوتا ہے اس کو اس تک پہنچ اپنی بنائیں اس پر گریفت تاری کریں تاکہ آپ بھی حمل کو کنسیو کر سکیں تو حاملہ ہونے کے لیے عورت کا ڈسچارج ضرور نہیں ہوتا عورت کی اولیشن ضروری ہوتی ہے جو کہ اس کے ایک کی صورت میں جنریٹ ہوتی ہے اس کا ایک جو خارج ہوتا ہے یہ عمل عورت کے اندر ضروری ہے نہ کہ ڈسچارج ڈسچارج ہوئے مرد کے اندر ضروری ہے اگر آپ کا کوئی بھی ڈسچارج ہو تو آپ ویڈیو کے کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ ہر سوال کا جواب دوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی دلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ